مہایان بودھوں کا دوسرا سمپردائے جو بہت وشال سمپردائے بن کر کے اُبرا تھا اور آگے کے بہت سارے درشن کو اس نے پرباہوید بھی کیا تھا وہ شوننے باد ہے شوننے باد کو مادمک درشن بھی کہتے ہیں مہایانیوں نے بڑے بڑے بھدوان لوگ پیدا کیے ہیں لیکن جو اس خاص طور سے شوننے باد اور مادمک سے جڑے ہوئے ہیں وہ ایک بہت پرسید ویکتی ہیں ان کا نام ہے ناغر جن ناغر جن کے سمیں کے بارے میں بیباد ہے کم سکم دو سال کا انتر لوگ بتاتے ہیں لیکن جنرلی یہ بشواش ہے کہ وہ دوسری صدی میں یعنی ایک سو چھانویں ایک سو ستانویں ایسوی کے قریب ان کا جنم ہوا تھا پیدا ہوئے تھے وہ اور ان کی جو کتاب ہے اس کتاب پر جس نے کمنٹ لکھی ہے چار سو چوتھی شدی میں جا کے اس نے بھی سنکیت یہی دیا ہے کہ وہ دوسری صدی میں تو ان کا نام تھا ناغر جن اب ناغر جن نام اتنا مہت بون ہے ناغر جن مرد پردیش میں پیدا ہوئے تھے ایک برامن پریوار میں وہ علاقہ پہلے کہلاتا تھا برار کا علاقہ اب وہ مرد پردیش میں ملا دیا ہے انہوں نے برار کو لیکن دکشن میں بودھوں کا بڑا یہ ہوا برامن پریوار میں تھے تو انہوں نے برامن پریوار میں جوتش ویدیا کا بہت آئر وید کا بہت بڑا انہوں نے سارا عدیان کیا جب برامن تھے تو دکشنات یہ چلے گئے کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کے گروہ نے ان کو آگیا دے دی تھی کہ دکشن میں جا کے آپ بودھوں کا پرچار کرو یہ بودھوں کا پرچار کرو یہ بودھوں کا کنورٹ ہو گئے تھے اور کچھ یہ کہتے ہیں سو اچھا سے یہ ہوا چلے گئے تھے بودھوں کا اور انہوں نے بہت درم سکار کر لیا تھا لیکن ان کا نام وہاں دکشن کے اندر جو ہے ایک بہت بڑے رسائنک یعنی کیمیسٹ کی نام سے بہت پرسدہ ہیں ناغارجن کا نام کیمیسٹری میں آتا ہے بھارتی کیمیسٹری جب بھی آپ پڑھائیں گے وہاں ایک ہی نام ملے گا ویسے چھوٹے موٹے تو کوئی بھی مل جائیں کیمیکل بنانے والے کچھ میں کچھ بنا دیئے لیکن جو آدمی جس نے ویدیوت کیمیسٹری یا رسائن شاستر کا ادھیان کیا اور بہت اونچے اونچے رسائنی کا انبھو کیے انہوں نے اس میں ناغارجن کا نام آتا ہے اور ناغارجن نے تنسل کی بڑا ادھیان کیا تو ناغارجن کئی چھیتر میں ناغارجن کا نام بہت پرسد ہے جیسے بہت لوگ پالی میں لکھ رہے تھے لیکن یہ برہمان گھر میں پیدا ہوئے تھے اور دکشنارت میں چلے گئے دکشن میں چلے گئے جہاں بڑا بہت اونچے اونچے برہمان دہا تھے تو انہوں نے سنسکرت کا بہت ادھیان کیا کئی گرانت سنسکرت میں لکھے انہوں نے پالی کو چھوڑ کر کے تو سنسکرت کے بھی بہت بڑے سکولر تنتر کے بھی بہت بڑے گیا تھا تنتر پر انہوں نے جتنا کام کیا ہے ناغارجن نے وہ ایک بڑے ویجانک ڈھنگ سے کام کیا ہے جادو، ٹونا، کالا، میجک اگھوڑ تنتر ان چیزوں میں ان کا کوئی روچی نہیں ہے ان کی تنتر کا جو سہدھانتک پکھ ہے اور تنتر کی جو فلوسفی ہے اس پر ناغارجن نے بہت کام کیا ہے تو تنتر کے بھی بیتہ ہیں یہ بدوان ہے رشائن شاستری کیمیسٹری میں بھی ان کا بہت اونچا نام ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارت نہیں مرتا لیکن انہوں نے پارے کو بھی مار کر کے دکھایا ہے تو اس لئے بڑے اونچے کیمیسٹھ بھی ہیں رشائن شاستری جوتش انہوں نے جب یہ برہمن تھے اپنے گھر لہتے تھے تب انہوں نے جوتش کا بڑا عدھیان کیا تو خگوض شاستر پر ان کو بڑا عدھیان تھا نقشتر ویدیا ان کی بہت زیادہ ہے تو سارا جوتش شاستر انہوں نے سارا کیا اور ادھر یہ بودھوں میں جب چلے گئے تو بدھ درشن کا بہت گہن عدھیان انہوں نے کیا خاص طور سے جب بدھ کے دو عدھار ہیں ناغارجن نے کہا ہے کہ بدھ نے تو دو ہی چیزیں بتائی تھی باقی تو اس کے سہیوگی ایکسپلینیٹری بن گئے سارے بدھ کے دو ہی عدیش ہیں جب یہ بدھ بن گئے اور بودھوں کا انہوں نے بہت گہن عدھیان کیا بھگوان بدھ کی ساری ٹیچنگ کو انہوں نے دیکھا اور ان ٹیچنگ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بہت ویسے تو انہوں نے بیس کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ الگ الگ بشہ کی ہیں کچھ کیمیسٹری کی ہیں کچھ کنتر کی ہیں تو جو ہمارے بہت زیادہ کام کی ہے اس میں سب سے بڑی کتاب ہے بڑی مہتپون کتاب ہے وہ ہے مادمک کارکہ وہ سارے اس کو سمیٹ کر کے بدھ درم کی جو بیسکس جتنی بھی فنڈامینٹل سے ان کی نئے سرے سے ویاکشہ کر کے انہوں نے بلکل نئی ویاکشہ کر کے اور وہ مادمک کارکہ بنائی اس پر انہوں نے خود بھی ایک کمینٹری لکھی تھی اور باقی اس پر کئی کمینٹرییں لکھی گئی ہیں بہت دھوئنی نہیں اس کو ویدانتیوں نے بھی بہت زیادہ عدیان کیا ہے مادمک کارکہ اور مادمک کارکہ کے وجہ سے شنکر پر یہ عروب بھی لگایا ہے لوگوں نے کہ شنکر تو شنکرن ہے تو بہت ساری چیز ہیں مادمک کارکہ سے چورالی ہیں اور پرچند بہت ہیں لیکن وہ کتنی پرسید کتاب ہے کہ ویدانتیوں نے بھی اس کا دھن کیا بہت دھنوں نے بھی اس کا دھن کیا سب نے اس کا دھن کیا تو مہایان میں اتنا بڑا بدوان آدمی پیدا کیا انہوں نے سارے بدھ کے اب انہوں نے جب سارا دھیان کر لیا بدھ کا تو انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں ایک تو بدھ کا مدیم مارگ بدھ نے کہیں بھی یہ نہیں دکھا کہ گھوڑ تفسیہ کرو اور گھوڑ تفسیہ سے شریر کو سکھاؤ یہ ہم پہلے بھی تو انہوں نے وجہانوادیوں نے بھی کہا تھا کیونکہ مہایانی اسی مدھ مارگ کو مانتے ہیں چاہے وہ وجہانوادیوں چاہے مادمک لوگوں تو انہوں نے کہا کہ بدھ نے جو مدیم مارگ دیا تھا ہم اسی کو مہایان والے اسی کو فالو کرتے ہیں اور اس میں یہ تھا کہ بھئی اس شریر کو نہ تو دمن کرو اس شریر کو تپ کے دورہ مت مارو اور اس شریر کو بھوگ میں بھی بڑھ ڈالو بھوگ میں گلا دیا آپ نے تو انہوں نے مدیم مارگ کیا ہے تو بدھ کے دو چار جو بدھ کے آرہیے سکتے انہوں نے کہا کہ دو ہیں مکھ اور دو ہیں ان کے سب چیلیے پہلا کیا ہے سروم دکھوم یہ بیسک چیز ہے ساری دنیا میں دکھے دکھے اس دکھ کو پہچانو یہ مانو کا سب سے بڑا ہمارے جیون کا اددش ہے اور اس کو انہوں نے دکھ جو ہے کیونکہ بدھ کارے کارانوں وشواش کرتے تھے انگریزی جتنے بھی ہیں میتھی آرنرل بغیرہ انہوں نے اسی پہ زیادہ زوڑ دیا ہے this being that this comes to be یہ بدھ کا سارا سدھانت ہے یہ بدھ نے کہا ایسا ہونے پر ایسا اوشہ ہوگا اس لیے ماہ یعنی جو ہیں ان کے ہاں کاران سا کا سدھانت بڑا کٹھور ہے بینا کاران کے کوئی کاریے نہیں ہو سکتا کوئی بھی کاریے اپنے کاران سے ادھک نہیں ہو سکتا کوئی بھی کاریے اور اپنے کاران ان کی صبحاؤ ایک سا ہوگا آج کل اس کو میڈیکل سائنس نے اپنا لیا ہے میڈیکل سائنس نے اس کو ڈی این اے نام دے دیا ہے کہ اگر اس بنچ کا ڈی این اے تو یہ دوسروں میں بھی آئے گا انہوں نے اس کو میڈیکل سائنس میں نہیں لیا نہیں جنرل سائنس میں لیا کہ ایفیکٹ کے اندر بھی وہی صبحاؤ ہوگا جو قوض کے اندر صبحاؤ تھا تو انہوں نے قوضل لوگوں مادمک لوگ ہونا ہے بہت ہی کٹھور اس سے پالن کیا کہ بدھ جو تھے بھگوان بدھ وہ تو کہتے تھے کہ شت تو پہلا یہی ہے کہ سروم دکھم دوسرا تو اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ دکھ جو ہے اس کا کارن ہونا چاہیئے کوئی بینا کارن کے دکھ ہو ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں وہ تو ایکسپلینیٹری ہے جو ہے پرتیت سمتپاد پرتیت سمتپاد کا مطلب یہ کہ اس کے ہونے سے سمتپاد دنیا کی سب چیزیں جو ہیں سمتپاد ہیں بینا کارن کے کوئی چیز اتپن نہیں ہوئی ہے کوئی چیز independent نہیں ہے سب ایک دوسرے پر نربھڑ کرتے ہیں تو پرتیت سمتپاد تو اس کا اس کا سپلینیٹری ہے کہ کارن کیا ہے جب سب کو دکھ ہے سب لوگ دکھی ہیں تو آدمی کی نیچر میں ہی دکھ ہے یا کیا بات ہے تو انہوں کا نیچر میں نہیں ہے نیچر میں ہوتا تو کبھی ٹھیک نہیں ہی ہو سکتا تھا اگر آدمی کی نیچر میں ہوتا کہ دکھ ہے تو پھر کوئی علاج نہیں ہے یہ نیچر میں نہیں ہے یہ سمتپاد کے دوارہ سمتپاد کی بارہ چین ہم نے پہلے بہت دیکھ لیا کہ سب سے بڑا دکھ کا کارن ہے جرا مرنا جیون اور مرنا یہ دونوں دکھ کے کارن ہے جرا اور مرنا جرا جڑتے بڑھاپا ہو جائے تھا اور اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے بھاو ہمارے اندر اچھا ہوتی ہے کہ میں بار بار جنم لوں اور بھاو کا کارن کیا ہے بھاو بھی انڈیپینڈنٹ کہتے کے لئے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے بیدنا ہم نے اس جنم میں بڑے آنند اٹھائے ہیں ایش کیا ہے تو دوبارہ جنم لے کر پھر آؤں بابر بائش کوش کے آلم دوبارہ نے بابر کہتا ہے کہ میں ہندوستان میں جو آیا تو یہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ایران میں ایک بار باہر آتی ہے اسپرنگ سیزن ایک بار آتا ہے یورپ میں بھی اسپرنگ سیزن باہر کا سیزن ایک بار آتا ہے اور ہندوستان کے لوگ اتنے سو بھاکش آلی ہیں کہ یہاں اسپرنگ سیزن دو بار آتا ہے باہر دو بار آتی ہے ایک کو یہ بسنتریتو کہتے ہیں اور ایک کو ساون کہتے ہیں تو جب بابر نے دیکھا کہ اس لئے جتنا ایش لے سکو بار بار میں جنم لے کر کے جو ہندو مانتے ہیں جنم لینا میں مانتے ہیں مسلمان لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنا ایش یا ہندوستان میں ملے گا اتنا نہیں تو وہ تو صرف ہندوستان تا کی سیمیت تھا بدھ نے کہا کہ ہم نے جو ویدنا پرابت کی ہیں ساری کی ساری اس ویدنا کے کارن سے بھوت رشنا ہمارے اندر ہو جاتی ہے میں جنم لوں اور جنم لوں بھوت رشنا کے کارن سے پھر جنم لینا پڑتا ہے تو جنم مرن کا دکھ ہوتا ہے تو اس طرح سے بارہ جو چین بتائی ہیں وہ چین تو اس پہلے جو ان کا پہلا ستھ تھا اس کو تو ناغر جن پہلا ستھ شیخو مانتے ہیں کہ یہی ستھ جو ہے بھگوان کا یہی ستھ ہے اور دوسرا اس کا اسپنیشن ہے اور دوسرا ستھ کیا ہے کہ دکھ اس کا نیرود ہو سکتا ہے پوزیٹیو رکھو نیگیٹیو نہیں انڈیا بودھیس فیلوسفی سٹارٹ وید پیسیم اور اینڈس انڈس اپٹیمیزم بدھوں کی فیلوسفی جو ہے پیسیمیزم دکھ سے شروع ہوتی ہے لیکن انت نیرواان میں ہوتا ہے سانسار کے اندر کوئی بھی چیز شنک باد شنکم شنکم لیکن ایک ہی چیز ہے جو صدا رہ گی ایک بار نیرواان پرابت ہو گیا تو کبھی اس کو سماپت نہیں کیا جا سکے گا دوسرا ستھ کیا ہے دکھ نیرود پہلا ستھ ہے دکھ دکھ ہے دوسرا ہے کہ دکھ کا سماپتی ہو سکتی ہے اور اس دکھ نیرود کو explain کرنے کے لئے آٹ راستے دے دیئے تو انہوں نے یہاں سے شروع کیا اس کو میں کئی طریقے سے کئی انگل سے دیکھ نا چاہتا ہوں ماد دمک کو اور انہوں نے کہا اس ماد دمک کا essence وہ یہ ہے کہ شون ہی ستھ ہے اور کوئی چیز ستھ نہیں ہے جو بھی چیز دنیا میں ستھ ہے جو بھی چیز دنیا میں اسکت بان ہے یا کہیں بھی ہے ساری کی ساری چیز ہیں اسد ہیں اور اسد ہونے کے کارن صرف ستھ نہیں ستھ ایک چیز پر مار ستھ ہے ہمیشہ کے لئے ستھ ہے وہ ہے شون کے بیاکھ انہوں نے ساری ماد کارکام کی ہے شون ہی ستھ ہے اور کچھ ستھ نہیں ہے ایک ایک چیز یہ لیتے گئے ہیں سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جتنے لوگوں نے اب تک ترہ ترہ ستھ کی خوض کی ہے ان ستھ کے خوض میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے دو ہی پرکار کا ستھ خوض ہے چاہے کوئی ہو ایک ہے سمبرتی ستھ ستھ مانے ہیں دو نہیں مانے شنکر کو یہ آروپ شنکر پہ گلت ہے تو انہوں نے کہ دو ہی ترہ کے ہمارے پاس ستھ دو ترہ کے ہیں ایک تو ہے سمبرتی ستھ سمبرتی کا مطلب جو بدلتا رہتا ہے سن شرطی اُس کو عام بھاس سنسار کہتے ہیں یہ سنسار کا مطلب سنسار مانے جو سرکتا رہے بدلتا رہے سن شرطی جس کے اندر ہو کبھی بھی آپ کو کوئی چیز جس میں ایسی نہیں ملے گی جس میں بدلاؤ نہ ہو رہا ہو ایک چھوٹی سی ادھارن یہ ہے کہ ہمارے سامنے میز رکھی ہوئی ہے ہمیں میز پرمنیٹ آٹھ سال سے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آٹھ سال میں کتنا ڈکے ہو گیا اگر یہ میز بہت اچھی ڈکڑی کی بنی ہوئی ہے پچاس سال چل جائے گی تب بھی ایک دم نہیں ٹوٹے گی جی انیس سو پچاس میں بنی تھی اور دو ہزار میں ایک دم ٹوٹ گئی انیس سو پچاس سے اس کے اندر ڈکے ہو گیا ایٹم جھڑنے شروع ہو گئے دیرے 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 ڈکے ہوتے سارا ڈکے پچاس سال میں گر گیا تو ہمیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ڈکے ڈکے نہیں آجاتی ہے اس کو ہم آم بھاشا میں میٹر کہتے ہیں یا بھوٹ درب کہتے ہیں انہوں نے آتما کے لئے پودگر شبد کیا آتما بھی ایسے ہی ہے وہ پنچ سکند جو ہیں جو کہ بدھ نے بتائے تھے اور سب نے اس ہی کو مانا ہے ہم نے بھی دیکھا تھا انہوں بھدھ نے آتما کو پنچ سکند کا ملن کہا ہے یہ پنچ سکند جب ملتے ہیں تو آتما کہلانے لگتے ہیں اور پنچ سکند جو ہیں ہم نے کر لی اس پر بیچار پنچ سکند کون کون سے ہیں پہلا تو ہے روپ اب یہ کہتے ہیں کہ روپ سکند صحی ہوتا تو اس کے اندر وکار کیسے آجاتے روپ سکند کا مطلب شریر میرا جو روپ دھارن کر سکتی چیز وہ روپ سکند کہلاتی ہے تو روپ سکند ہے شریر اور بھی چیزوں کا روپ ہے جو آکار یہ آکار جو دھارن کرتے میرا شریر اس میں وکار کیسے آتے یہ شریر روگوں اگر یہ پرمنینت ہوتا تو بیادیوں کا شکار کیوں بنتا بیماریاں کیوں پیدا ہوتی اور چیزوں جنہوں نے آکار دھارن کیا ہے ان کے بھی آکار میں دھیرے 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 گلن کیوں ہوتی تو پہلا سکند روپ سکند یہ بلکل نشور ہے یہ پرمنینت نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی سکت نہیں ہے دوسرا ہمارا اسکند ہے بیدنا بیدنا میں ہماری انبھوتیاں جو آنترک انبھوتیاں ہیں کرود ہے گصہ آتا اندر دکھ ہے سکھ ہے آنند ہے اور بہت ساری انبھوتیاں آتے ہیں ترہ ترہ کی یہ انبھوتیاں ساری بیدنا کہلاتی ہیں دناغ نے بڑا ترک دکھایا کہ ساری بیدنا وہ سب شنک ہیں اب آپ کو کرود آرہا ہے تھوڑی در میں تھوڑی در میں کوئی ایسی چیز دکھائی دے گئی تو آپ کرود شانت ہو پرسنت آجائے گی تھوڑی در پرسنت دکھائی دی دکھ دکھ خبر مل گئی چٹھی آگی پرسنت چلی تو ویدنا بھی شنک ہے ویدنا چلی گئی اب ویدنا بھی نہیں ہے ہمارے اندر تو سنگیا ہوگی سنگیا مطلب اس کو نام دیا جا سکے تو سنگیا کا بھی ایسا ہی ہے جن کو نام دینا چیز ہوتی ہیں ان کو کچھ بھی نام رکھ دیں جیسے sex پھر نے کیا کہ کہ کول روز بھائی نیم it will give the same fragrance گلاب کے پھول کو چاہے انہوں کا نام کوئی مہتو گلاب کے پھول کو آپ کچھ بھی نام دے دو میں گلاب کے پھول کو کہہ دوں لوہی کی چھڑی تب بھی وہ اتنی خوشبو دے گا جتنی گلاب کے نام دے رہا تو یہ نام جو ہیں سارے کے سارے ہماری مِتھیا دھارنا ہیں بھرام ہم نے کوئی نام رکھ دیا کسی کا بھی آنکھوں کا جو اندھا وہ بلکل اس کا نام رکھ دے ہم نینسک تو اس کی وہ نینسک تھوڑی بن جائے گا کوئی آدمی شیر سنگھ نے رکھ دیا نام میں تو اس طرح سے پانچوں کے پانچوں اسکند جو ہیں ہمارے اور بھی دوسرے اسکند ہو لیے یہ پانچوں اسکند ایسے ہیں جن میں کچھ اس ترتہ نہیں ہے سب انشت ہیں سارے کے سارے نشور ہیں سارے کے سارے اندھ ہیں سارے کے سارے تو اندھ کے ملنے سے ندھ آتما کیسے بن جائے گی پانچ اسکند کے ملنے سے ہم مانتے ہیں جو ویدان تھی یا دوسرے یا اپنی شد کے لوگ آتے ہیں کہ آتما پرمنی ہے آتما تو بدھ کہتے ہیں اسکند وں سے بنی ہے اور جو رد دن کہتے ہیں اگر ہمارے ناغر جن کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے آتما خود بن ہے وہ بنی ہوئی چیز ہے کسی کارن کا آتما کا اپنا کوئی صور نہیں ہے تو آتما کا صور نہیں ہے تو آتما نے ہو گئی اور اسی طرح سے جب آتما کو مانتے ہو کہ پانچ اسکند سے بنے نشور ہیں کسی اسکند کے اندر بھی اس تائی تو اس کے اندر سے پرمنٹ آتما کہا سے نکلی آئی تو انہوں نے کہا کہ آتما کو اس طرح سے سارا نکار دیا اسی طرح سنسار کی ساری چیزیں جو ہیں سمیرتی سمیرتی جان کو انہوں نے وہی شبت پر استعمال کی ہیں جو ہمارے درشن شاستر کے سکول کرتے رہے ہیں کسی نے اس کو مایا کہا ہے کسی نے اس کو موہ کہا ہے کسی نے اس کو خیاتی کہا ہے کسی نے اس کو اجیان آشرت کہا ہے کسی نے اس کو ادھیاس کہا ہے لیکن چیز ایک ہی ہے وہ ہے سمیرتی سمیرتی جان میں بھرم وہ کہتے سمیرتی جان سارا بھرات بھرم اور اجیانی لوگ اسی کو ست مان بیٹھتے ہیں یہ ساری دنیا جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے چینجی دنیا جو دکھائی دے رہی ہے یہ اس کے اندر ایک ایک منٹ میں چینج ہو رہی ہے یہ چینجی دنیا جو ہے شنک ہے اور شنک دنیا جو ہے ساری ساری بھرم کو انہوں اس کے لئے بھرم کا سمیرتی بھرم ہے سارا یہ وہ بھرم ہے جس کے لئے ویدان تیمائی کہتے ہیں اور دوسرے لوگ جو اجیان کہہ دیتے ہیں کوئی اس کو کوئی عویدیہ کہہ دیتا ہے کوئی اس کو ادھیاس کہہ دیتا آگئی ہے تو سارے درشنوں نے اس کو کسی نہ کسی سمیرتی گیان کو ست گیان نہیں مانا کسی کو گئے انہوں نے اس کو ست گیان کی بجائے کہا مایا اور موہ اور ہمارے ناغر جو اس کو کہتے ہیں بھرم یہ بھرم گیان ہے جس کو اجیانی لوگ ست مان بیٹھتے ہیں یہ بلکل ست نہیں ہے اب اس میں بھی بہت سارے لوگ یہ عاروپ لگاتے ہیں کہ جو دو اور ایک انہوں کا پرمارس گیان ہے پرمارس گیان کیا ہے دکھ کا انتیم نیرود ہو جانا پرا کاشتہ ہے یہ تو پرمارس گیان جو ہے وہ نیروا ہے اور نیروا کیا ہو جانا جب ترشنہ ہو جاتا ہے آدمی جب ساری ترشنہ کو دور کر دیتا ہے تو ترشنہ ہو جاتا ہے تو کہ نیروا آ گیا تو نیروا کیا ہے شون نے تو پرم ستھ کیا ہو شون نے ہو گیا پرم ستھ میں نیروا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں رہتی جو دکھائی دیتی ہو ہماری سوکشم آنکھوں سے نیروا دکھائی نہیں دے سکتا تو اس لئے سمبرتی گیا بھی ہمارا شون نے ہو گیا تو اب اس میں بھی ہو گیا ہمارا دو طرح کی شت ہم نے مانے پرم ستھ ہے اور یہ سمبرتی ستھ ہے اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں شنکر نے دو گیا مانے اس جگت کو مدھیا مانا پرمار جگت کو ستھ مانا تو یہ بھی شنکر نے یہ سے چُرائیا ہے لیکن شنکر نے دو نہیں مانے ستھ شنکر نے اس سے نہیں چُرائیا شنکر نے تین ستھ مانے ہیں پرتی بھاسک ستھ بیبہار ستھ اور پرمار تک ستھ پرتی بھاسک ستھ کیا ہوتا سپن جب تک آپ سپن دیکھ رہے ہیں آپ کے لئے وہ ستھ ہے اس کو کنٹرادکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی کروی نہیں سکتا کنٹرادکٹ وہ نون کنٹرادکٹری ہے ستھ رہتا ہے لیکن وہ ستھ کیسا ہے وہ اس ہی سمیہ تک سمیڑتی اور سمیڑتی ستھ بھی ناغارجن تو اسے کہتے ہیں یہ بھرم ہے اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہ دیا یہ بھرم جو شنکر اس نے کہا ناغارجن نے شنکر نے اسی کو مایا کہہ دیا لیکن ان کا بھرم نگیٹیو ہے ان کا بھرم سب کو شون کر دیتا کچھ ساری چیزیں جنہا سب شون ہے کسی کے اندر اور شنکر کی مایا بھاو ہے وہ شون نہیں ہے وہ positive چیز ہے اور وہ جب تک رہتی ہے جب تک آپ کو پرمار ستھ نہیں ہو جاتے یہ جگت جب تک ستھ رہے گا آپ کی درشتی میں جب تک آپ پرمار بھرم گیان نہیں ہو جاتا تو for all practical purposes دیکھیں ناگر جن نے اس کو سن مان دیا سم بھاو سن ہے تو اس کو سم بھاو بھاو دیا انہوں نے اب انہوں نے پھر جان پرافت کرنے کے سادھن کیا کیا ہو چک ہمارے پاس کن سادھنوں سے ہم جان پرافت کریں پہلے سم بھاو پرافت کرنا ہمیں اس کے بعد پرمارس کا پرافت کرنا ہمیں تو سم بھاو سم بھاو پرافت کرنے کے لئے ہمارے پاس چیز آتی ہے درشتی اس کو انہوں نے پرتکش گیاں کیا ہے نیا نے اس کو پرتکش کہا ہے ہمارے ہین یانیوں نے اس کو پرتکش گیاں کہا ہے کہ یہ جگت کا سارا لیکن ناغر جن نے کہ بھاہی جگت کو جس کو ویباسی لوگ ست مان رہے تھے کہ سرو ست بھاہی جگت کا خندن ان کے ہی آدمیوں نے کر دیا تھا ہین یان والیوں نے انہوں نے بھاہی آرث انموائے باد کر دیا تھا کہ درشتی سے جو دکھائی دی رہا ہے وہ ست نہیں ہے انموان سے جو دکھائی پتہ لگ کہ وہ ست ہے تو کہتے ہیں اس لئے درشتی سے جگن دیشتی تو بھرم کا جگن دیتی ہے درشتی ہمیشہ بھت ایسا جگن دیتی جو بھرامک ہوتی ہے ایک ہاتھ کو آپ گرم پانی میں ڈالو اور ایک ہاتھ لگے گا اور جو ہاتھ اپنے گرم پانی نکالا اس کو اٹھنڈا لگے گا تو آپ اس ہاتھ پر وشواش کریں گے اس ہاتھ پر وشواش کریں گے اندری درشتی کے دورہ جو جو جان ہوتا ہے وہ سب بھرم بھرم ہے اس شت نہیں مل سکتا تو انہوں نے کا اس دوسرا ہے انوان جو چیز درشت مان نہیں ہے ہماری درشتی میں نہیں آ رہی اس کو انوان سے دیکھتے ہیں پہاڑ کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور پہاڑ کے پیچھے جو آگ ہے اس کا کیسے پتہ لگے گا دھوئے سے پتہ لگے گا لنگ کا درشن کر کے ہم لنگی کا پتہ لگا لیتے ہم تو ہینی آنی انہوں نے دوسرے جو ہینی آنی تھے پہ انہوں نے کہا ہینی آنی بلکل گلت کہتے ہیں انمان سے ست کا پتہ ترک جو ہے وہ ست کا پتہ نہیں دے سکتا اس پر درہ لمبا چوڑا بچار ہے اس کو ہم ترک پر نہیں لارے کیونکہ انہوں نے کہ ترک میں سب سب بڑی چیز ہے کہ ویابتی صدق ہونی چاہیے اور جب تک ویابتی صدق نہیں ہوگی چاہے انوے ویابتی ہو چاہے ویتیریک ویابتی ہو بینا ویابتی صدق کے ہوئے کوئی انوان نہیں لگا سکتے جنہوں نے پہلے کبھی زندگی میں آگ کا اور دھوئے کا سمبند دیکھا ہے وہ ہی ویابتی صدق کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں دھوئا ہوگا وہاں آگ ضرور ہوگی اور جنہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں ہے تو انہوں کا سب درشتی پہ ہی ریپینٹ کرے گا انوان ترک تو بکلپ لے گا ان بکلپوں کے آدھار پہ کام کرے گا لوجیکل رود ایسے ان کے آگے آپ جائی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا اس لئے ترک کے دوارہ آپ صدق نہیں کر سکتے کسی چیز کو جیسے لوگ کہتے کہ جگت کا کوئی کرتا ہے تو کیا آپ نے دیکھا بھگوان جگت کہیں دنیا بنا رہا تھا بناتے وہ دیکھا آپ نے اور جب دیکھا ہی نہیں بہو درشن نہیں ہوئے اگنی کا اور دھوئے کا سمبند نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہ دوگئے اگنی میں دھوئے میں سمبند تو آپ کیسے کہ دوگئے کہ ایشور نے دنیا بنائی ہے تو ناغار جن نے کہ بھگوان بودھ نے چودہ ایسے پرشن دیئے تھے جن کو کہا تھا یہ پرشن ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہ آج تک دے سکا ہے اور نہ کوئی آگے دے سکے گا اب یا کرت پرشن ان کو کہا اس لئے انہوں نے کا ترک تو اب میں اس کو بڑا اچھا کہا کہ صدیوں فلوسفے کی چنہ وہ چنی رہی سینکڑوں سال سے لوگ ترخ دے رہے ہیں کہ ایسور ہے ناستک ترخ دے رہے ہیں ایسور نہیں ہے اور کئی صدیوں سے چلا ہے لیکن خدا کی بات جہاتی وہی رہی تو اردو نے وہی بات اردو جگت کیسے بنا تو اس لیے یہ ابیاء کرت پریشن ہے اس کو چھوڑو ترخ کی کوٹیاں جو ہیں وہ تو آدمی کی بنائی ہوئے بکلپ ہیں ان آدمیوں کے بنائی ہوئے بکلپ پر آدمی جو ہیں اپنی ہیتو آبھاس کر رہے ہیں کچھ ہورا ترخ میں تو ترخ کے دورہ بھی ہم ستھ گیان اس کو کہتے ہیں بودھی یا اس کو بودھوں کی بہت دھرم کی بھاشا اس کو کہتے ہیں پراجیا ہمارے ہم نے پہلے بھی zikr کیا اس کو ہم کہتے ہیں ریتنبرا بدھی یوگ میں اس کو ریتنبرا کہا ہے اور بدھی دھرم نے اس کو پراجیا کہا ہے تو پراجیا کو جاگریت کرنے پر اور جب پراجیا جاگریت تو جب ترک کی نیوموں سے اوپر اٹھ جاتی ہے تو ترک اس کا کیسی بیاکیا کرے گا تو جب بکی بودھی 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 اور پراجیا بدھی ستھ کا جان پرابت کرتی ہے تو ستھ کے جان کسی کو بتائی نہیں سکتی تو بودھی جو پرابت کرتی ہے سارے دھرم پرے لگائی نہیں سکتا تو اس لئے ترک بھی شون کا گنا دیتا ہے درشتی سے بھی دکھائی دیتا سب شون ہے اس میں کہیں ستھ نہیں ہے سب شون شون دکھائی دیتا ہے ترک بھی شون کی بات کرتا شون شون ہے ان پرشنوں کو اٹھا رہا ہے ترک جن کوئی کیسے اس کو ایکسپرین کرے گی تو اس کو ایکسپرین نہیں کر پاتی اور جو ایکسپرین نہیں کر پاتی تو ہم کہتے وہ شون نہ ہو کرے جاتا وہاں جو کچھ بھی ہے ایسا ہے جس کا کوئی ورن نہیں ہو سکتا اس کے لئے وہی شبت انہوں نے پریوک کیا ہے جو کہ اپنیشدوں میں دیا ہوا تھا برامان پریوار میں ہوئے تھے اور برامان درشن کا اچھا دن کیا تھا تو اپنیشدوں پر اپنیشدوں کا بہت اچھا پرواہ ہو ہے تو اپنیشدوں میں جو شبت آیا وہ انہوں کا انیر بچنی ہے اب انیر بچنی کی بیاکشا ویدانتیوں نے بہت زیادہ کیے بیدانتیوں نے انیر بچنی کا آدھار سارا تو یہ بھی ناغر جن ہمارے اسی کہتے ہیں کہ وہ جو شت ہے جس کا جن اس کے دعا نر بچنی اس کا مطلب شت جو ہے وہ دھرم شون ہے کوئی دھرم اس میں نہیں لگا جا سکتا کوئی ایڈجیکٹ اس میں نہیں لگا جا سکتا تو اس لئے وہ بھی شون ہے تو اس طرح سے انہوں نے ساری چیزوں کو شون نے بنانا شروع کیا آج ہم اتنی چیزوں کو بنائیں گے چون کیونکہ سمیہ زیادے ہو گیا ہے کیونکہ اور چیزیں بھی چون بنائیں گی تو چون نہیں چون رہ جائے گا اور کچھ نہیں دے موسیقی